اسلام علیکم دوستو انفرمیٹیو چینل پر آپ سب کو حوش حمدید دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب اکسائز ڈپارٹمنٹ نے جو گاڑیوں کی ٹرانسفر کا نیا طریقہ کار مطارف کروایا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات فرام کریں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گاڑیاں ٹرانسفر کروانے کا کون سا نیا طریقہ کار مطارف کروایا گیا ہے اور اس کے بائیومیٹرک کا کیا طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو آئے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو پنجاب گورنمنٹ نے گاڑیاں ٹرانسفر کروانے کا جو مراحل ہے اس کو اس طرح کر دیا ہے کہ اب گاڑیاں جو ہے وہ جو بندہ حریدے گا اس کو فوراً اپنے نام پہ ٹرانسفر کروانی پڑے گی کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ گاڑی ایک بندہ اس نے دوہزار دس میں گاڑی حرید دی دوہزار بیس تک وہ گاڑی ہو سکتا ہے اسی کے نام پہ چال رہی ہو لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس طریقہ کار کو ہتم کیا ہے اور یہ طریقہ کار مطارف کروایا ہے کہ جو گاڑی جتنی مرتبہ سیل ہوگی وہ اتنی مرتبہ جو نیا بندہ ہے اس کا پرچیزر اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو مکمل بتاتا چلوں کہ ایک بندہ فرض کر لیں کہ ایک پرسن ہے اے اور ایک ہے بی پرسن اے جو ہے وہ فروخت کنندہ ہے فروخت کرنے والا ہے اور بی جو ہے وہ حریدنے والا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اے ہے بندہ وہ گاڑی دیتا ہے بی دوسرے بندے کو ٹھیک ہے میں اس کا نام جو ہے نا وہ رکھ لیتا ہوں ایک ہے فرض کر لیں ایسن وہ گاڑی دیتا ہے بلال کو ٹھیک ہے ایسن بلال کو جب گاڑی دے گا تو بلال اس گاڑی کے پیپر لے کے جائے گا ایک سائز دفتر میں وہاں پہ وہ اپنی ٹرانسفر جو ہے وہ فیس جمع کروائے گا ٹرانسفر فیس جمع کروانے کے بعد ایک سائز دفتر والے اس کو ایک ٹوکن دیں گے جس کے اوپر ایک ٹریکنگ آئی ڈی ہوگی وہ ٹریکنگ آئی ڈی بلال لے کے آئے گا ایسن کے پاس اور ایسن اس ٹریکنگ آئی ڈی کو لے کے جائے گا کسی بائیو میٹرک والے کے پاس کسی ٹریول ایجنسی والے کے پاس یا کسی ایزی پیسہ والے کے پاس جو گاڑیوں کی بائیو میٹرک کرتے ہوں ٹھیک ہے تو وہ ٹریکنگ آئی ڈی دے گا جا کے جو بھی بندہ جو ہے نا وہ کرتا ہوگا بائیو میٹرک تو وہ بائیو میٹرک والے جو بائیو میٹرک کریں گے اس ٹریکنگ آئی ڈی کو جب اپنے کمپیوٹر میں انٹر کریں گے تو وہ اس کے اوپر آ جائے گا کہ یہ بندہ جو بلال نامی بندہ ہے اس نے گاڑی ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک سائز دفتر میں اپنے پیپر اور فیس جمع کروا دی ہے تو وہ جو بائیو میٹرک نکلے گا وہ نکلے گا بلال کے نام پہ تو وہ گاڑی فورا بلال کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی اسی طرح جب بلال گاڑی فروحت کرے گا تو وہ بھی جو اے بی سی جو بھی بندہ حرید دے گا اس کے نام پہ بائیو میٹرک نکلے گا اور اس کے نام پہ گاڑی فورا ٹرانسفر ہوگی اس سے پہلے جو طریقہ کار اسلام آباد کا تھا بائیو میٹرک کا کیونکہ اسلام آباد کا جو ہے وہ کافی عرصے سے بائیو میٹرک چال رہا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ اس نے گاڑی بیچی ہے دوسرے بندے نے گاڑی جو ہے وہ حرید دی ہے تو وہ ہوتا یہ تھا کہ جو فروحت کرنے والا ہے وہ اس کو بائیو میٹرک نکال کے دے دیتا تھا اس بائیو میٹرک کی ڈیٹ ہوتی تھی دو مہینے دو مہینے میں وہ گاڑی تین بار فروحت ہو جائے چار بار فروحت ہو جائے جتنی بار فروحت ہو جائے وہ گاڑی اسی بائیو میٹرک کے اوپر ٹرانسفر ہو سکتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب جس بندے کے نام کی بائیو میٹرک نکلے گی پہلے گاڑی اس کے نام پر ٹرانسفر ہوگی پھر کسی اور کے نام پر ٹرانسفر ہوگی تو یہ تھا بائیو میٹرک کا مکمل طریقہ کار کیونکہ پنجاب کا تو یہ طریقہ کار ہو گیا ہے لیکن سلام آباد کا بھی اس کے ساتھ ہی یہ طریقہ کار جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کے بھی بائیو میٹرک جو ہے وہ بندے کے نام پر ہی نکلے گی جس بندے انہیں گاڑی حرید دی ہے اسی کے نام پہ بائیومیٹرک نکلے گی جی ہاں دوستو یہ تھی پنجاب اکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو گاڑی ٹرانسفر کروانے کے لیے نئی شرائط لاغو کی گئی ہیں وہ تمام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اگر مزید اس کے مطلق کوئی بندہ انفرمیشن چاہتا ہے تو وہ کمنٹس بوکس میں کمنٹس کریں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ